پاکستان ڈیموکریٹک مومن کا سرورہی اجلاس آج یہاں منقد ہوا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب جناب بلاول زرداری صاحب اور ڈاکٹر جمادیدی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس اجلاس میں آج شریف ہوئے اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ چھبیس مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھا اور یہ کہ لانگ مارچ جب یہاں پر ہو تو اسمبلیوں سے استیفے بھی دیے جائیں لانگ مارچ کے ساتھ استیفوں کو عبستہ کرنے کے حوالے سے نو جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپل پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھی پیپل پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی طرح رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیضے سے آگاہ کریں گے لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیضے کا انتظار ہوگا تب تک چھتبیس مارچ کا لانگ مارچ ملتبی تصور کیا جائے گا اور ہمیں ان کی تفاہدوں کے لانگ مارچ ملتبی تصور کیا جواید ہے ہوگا ملتبی تصور کیا جائے گا ملتبی تصور کیا جائے گا ملتبی تصور کیا جائے گا آئیسا حاصلہ حاصلہ میں کھڑی میں کھڑی ہوں موسیقی 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 نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کے دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹیوں کو بڑی عدد سے عرص کیا کہ میاں صاحب کی جو سٹرگل ہے میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے دھتی ٹھپی نہیں ہے اس ظالم آنا اور انتقام آنا دور کے اندر جتنی سخت جیب اور سب سے لمبی جیب آپ ذرا کائن بھی ٹھپ کر کے بات سنیں گے تو سب سے سخت جیب اور سب سے لمبی جیب میاں صاحب نے کاتی ہے نیا صاحب اپنی بیمار اور بسکرے مرگ پر جو ایندیا تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوپے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی لیکن وہ پاکستان واپس آئے جیب کادی بہادری سے کادی جیب میں ان کو ہاتھ کارس ہوئے بہادری سے انہوں نے برداشت کیا لیکن اس حکومت کے ہاتھ کان تب کولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نہ خاصا ان کی زندگی کو کچھ ہونا جائے تو آنم فانزم اس حکومت میں ان کو باہر دے جائے لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے ہیں ابھی مکمل سیرے کے آپ نہیں ہوئے مسلم بی نوم مسلم بی نوم کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہیں اور میں بطور بیلی سمجھتی ہوں نہیں سمجھتی کہ جو زندگیوں کی اللہ کا رہاں نے بچائی ہے وہ واقع سے ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سامنے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پی لی ایم کے گلاس میں پی لی ایم کے تمام قائدین میاں محمد نوائش شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب تمام قائدین کا میں نے شکریہ دا کیا کہ پی لی ایم کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں ہا وہ زمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے ہا وہ نیشن سیمڈی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمنشپ کا الیکشن تھا وہ پی لی ایم کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ دا کیا اور جو نایہ سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی تو اس کے لیے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی پی لی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں مولت دیں کیونکہ سی سی کا جو پہلا ڈسیئن تھا وہ اسطیفوں کے حق میں نہیں تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو give us some time we'll go back to the CEC اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ ایک 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 اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقع تھا وہ تھا کہ پارلمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے تو اب جو نیا سینیریو ہیں اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے سیر سے اجازت سون میٹنگ کے بعد میڈم اگر اگر نہیں بتانیمی تو کیا جی ایو آئی اور باقی نو جبانتے سیمیٹ میں کیوں وہ لاؤگ بات لکھنے کی جواب نہیں دیتے پھر آئی جواب نہیں جواب نہیں جواب نہیں سوال کیا ایک سجنہ ایک سر سوال کا جواب نہیں سبر میں کھڑنے جائے آپ کا سوال نہیں جانے آپ کے جو سوال کیا وہ پھر میں نہیں کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں لیتی تک تک میں اس کے پر رزمشن نہیں کر سکتی کہ مسلم یہ کرے گی اور جی و آئی ایت یہ کرے گی یہ کیا ہوگا پہلے کی جواب جواب دیں گے اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشابرت کریں گے دیکھتے ہیں کیا سریریو بانتا ہے انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد جلد سلطہ کرتے ہیں پیوی ایم پیوی ایم آپ کے سامنے کریں حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ بانتا ہے جیسے موضوع 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 عمان صاحب نے تغییل اجلاس کے پاس انتہائی مختصر بریفنگ دی تو اس سے ہم کیا متضب کہ کیا پیوی ایم کا یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فیل وقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آرہا حملان تو آپ کو نظر آنا دیں نظر آرہ ہے تابع بھی کریں ایک پوزیشن لیڈر صاحب موضوع 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 شکریہ میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے نیا صاحب ہم پاکستان بلا کے قاتلوں کے حوالے جس کا نام عمران خان ہے ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں زندگی دی ہے اور یہ جو ان کی خون اور زندگی کے ضرورت ہیں مسلمی مون کو پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے ان کے تجربے کی ضرورت ہے ان کی صلاحیت کی ضرورت ہے ان کی بصیرت کی ضرورت ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے جو ہم لیڈرز پہلے دبا چکے ہیں ہم میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور کون کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان گوز کو ہم دونانا نہیں چاہتے اور دوسری بات نیا صاحب خود انگل میں ہے لیکھے ان کی پارتی خان قریب پارتی ہے ہوں نواز شریف صاحب کی نمائکہ ہوں جس میں نواز شریف سے بات کرنی کریں ان سے بات کریں ایک 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 پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائز ریٹرننگ آفیسر تھے اور انہوں نے بقیدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے سات ووٹ میں مسترد کر رہا اور جب زیادہ شور مچا تو انہیں کہ go to the courts اور ہم انشاءاللہ courts پہ جائیں گے ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ چیئرمن ہم ہی ہوں گے